اسلام علیکم ناظرین آج ٹیلیویجن پر حلکہ تہلکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے ایک مرکزی دفتر میں موجود ہوں مزنگٹہ کا یہ کہلاتا ہے صفہ والا ان کا مرکزی دفتر ہے پیچھے مسلم لیگ نواز میں ایک بڑی ٹیوی سکرین لگائی ہوئی ہے بڑا جوش و خروش ہے یہاں پر تو تالیاں بجائی جارہی ہیں خوشیاں منائی جارہی ہیں اور میرے دیگر کولیگ مجھے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دفتر میں بھی کوئی خاص وہاں پر ڈپریشن نہیں ہے وہ بھی اتنے ایکسائٹڈ ہے سو آج این اے وان ٹوینٹی کا الیکشن ہو گیا کانٹے دار مقابلے کے نتائج ابھی آ رہے ہیں نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ہم آج کی اس ساری کاروائی پر اور جس وجہ سے یہ ساری کاروائی شروع ہوئی یعنی بائی الیکشن کیا ہوا ہم ان پر نظر ڈالیں گے مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل یہ الیکشن اس کی تائین کرے گا اور ان کا کہنا اس وجہ سے تھا کہ این اے وان ٹوینٹی کے لوگ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیں گے یہی بات عمران خان نے کہی تھی کہ این اے وان ٹوینٹی کا الیکشن پاکستان کے مستقبل کا تائین کرے گا لیکن ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ این اے وان ٹوینٹی کے لوگ آج کے دن یعنی سترہ سپتمبر کو ان کے کہنے کے مطابق چوروں اور ڈاکوں کو ریجیکٹ کر دیں گے پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی آج کے دن کے بارے میں کہ یہ دونوں جماعتیں دائیں بادو کے لوگوں کی ہمائیتی جماعتیں ہیں لہذا پاکستان کے لوگ ایک اچھے روشن خیال مستقبل کے لیے ان دونوں جماعتوں کو مسترد کر دیں گے آج وہ دن ختم ہو گیا تین گھنٹے ہو گئے پولنگ ختم ہوئے ریزالٹ میں پھر کہوں گا بڑا کانٹے دار آ رہا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب دو سو پیس میں پولنگ سٹیشن کا ریزالٹ آئے گا تو کون ہوگا میں مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم لیگ کے مرکزی رہنما جو اس کیمپین میں خاصے متحرک رہے گو کے وزیر ہیں وہ سامنے اس حلقے میں نہیں آ سکتے تھے لیکن مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے زہین قادری صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی فائنانس سیکیٹری حیدر زمان قریشی صاحب دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں زہین قادری صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا مریم نواز رہی تھی کہ آج کے الیکشن کے بعد پاکستان کے ایک نئے مستقبل کا تائین ہوگا کیا وہ مستقبل جو مریم نواز چاہ رہی تھی جو مسلم لیگ چاہ رہی تھی جو میاں نواز شریف چاہ رہے تھے اس مستقبل کا تائین ہو گیا سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ نے مرے گھر میں لیڈ کے بارے میں پوچھا تو اس وقت تک کچھ سات سال سات ازار کی لیڈہ اور ابھی صرف سکسٹی ایٹھ پولنگ سیشنز ہوئے ابھی تقریباً ستر فیصد پولنگ سیشنز کے رزلٹ آنے باقی ہیں میں آئیے آپ کو بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو شروع بات ہے اور ون تھٹی نائن جا آئیے ون فورٹی کا حلقہ جو ہے یہاں پہلے بھی ہماری تقریباً سالے پانچ ہزار کی لیڈ تھی ابھی جو اصل حلقہ ون تھٹی نائن ون تھٹی نائن ملال یاسین صاحب پہلا اس کے رزلٹ سبھی آنے ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے تائین گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ لیڈ انشاءاللہ برکی چلی جائے گی تائین قادری صاحب میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں مریم نواز صاحبہ بار بار کہہ رہی تھی کہ نئے مستقبل کا تائین ہوگا کیا آج کے اس انتخابی عمل سے پاکستان کے مستقبل کا اس مستقبل کا تائین ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو شاہ صاحب مجھے آپ کی آواز بلکل سمجھ نہیں آ رہی میرے خیل میں سیگنلز بہت ویک ہیں بلکہ شاہ صاحب بھی میرے ساتھ شریف رمائے ہیں زہین قادری صاحب آپ کو سن رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو اب آ رہی ہے اب بہتر ہے زہین قادری زندہ آباز زہین قادری صاحب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی آفیس میں صفہ والا مرکزی آفیس کہلاتا ہے اور یہ مدہ انگٹے کے قریب ہے یہاں پر ایک باقیدہ سکرین لگائی گئی ہے میرے بیک پہ سکرین لگائی گئی ہے اور اس سکرین پہ ریزلٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک نیچی ٹیلیویجن چینل لگا ہوا ہے اور جیسے ہی کوئی ریزلٹ آنانس کرتی ہیں انکر تو مسلم لیگ کے برکز جو میرے بلکل پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیڈرز بھی آگے ہیں وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بھی بلکل آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے جی اب بولیں قائصہ صاحب ذرا بولیں گے تو ان کی آواز چلیں گے ایتر زمان قریشی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ بھی اس حلقے میں متارک رہے آپ کی پارٹی بھی آئی ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ سکتا پاکستان کے جو اس وقت کروڑوں لوگ اس ریزلٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون جیت رہا ہے اب ایک پارٹی کے سیکرٹری فینانس ہیں آپ نے جیس سارا پروسس دیکھا ہے اس ٹرینڈ پہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کیا کہیں گے کچھ ہمیں تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اگر آپ کیا پوچھ لیں لیکن بلکم بیک ناظرین میں اس وقت موجود ہوں مسلم لیگ نواز کے مرکدی دفتر میں صفہ مالا مزانگھنڈا کا یہ دفتر کہلاتا ہے اور میرے پیچھے مسلم لیگ نواز کے ورکرد اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ابھی بہت سارے مراحل تائے ہونے ہیں بہت سارے حلقوں کے نتائج آنے ہیں جو نتائج آ رہے ہیں یہاں پر کم از کم یہ بتایا جا رہے ہیں بڑی سکرین کے ذریعے کہ مسلم لیگ نواز جیت رہی ہے یعنی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو آپ لیڈ آسل ہے لاہور اسٹوڈیو میں مسلم لیگ کے مرکدی رہنما زہین قادری صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکدی سیکرٹی فائنانس حیدر دمان قریشی صاحب موجود ہیں قریشی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا صبح ایک امپریشن تھا کہ شاید مسلم لیگ نواز کو بڑی آسانی سے جیت مل جائے گی بہت بڑی لیڈ ہوگی لیکن جیسے نتائج آنا شروع ہے اس وقت تو سب کی آنکھیں کھنک رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ مقابلہ بالکل نیک ٹو نیک جائے گا آج کے انتخابی عمل کے حوالے سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں پر آج صاحب یہ ریزلٹس تقریباً فٹی پرسٹ آئے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ وان تری نائن جس میں ہماری تقریباً پینتیس ہزار ووٹ کی لیڈ تھی جہاں آپ کرے ہوئے مزندے پہ اس وان فور زیرو میں ہماری لیڈ تقریباً سالے پانچ ہزار تھی تو زیادہ ریزلٹس جو آپ کے پاس ہیں وہ وان تری وان فور زیرو کے وان تری نائن کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی آنے باقی ہیں جب وہ ریزلٹس آنے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ برتری بہت زیادہ برتی چلی جائے گی اور ریزلٹ انشاءاللہ وزیز تقریباً وہی ہوگا جو دوزار تیرہ کے جنرل اچن میں تھا قریشی صاحب آپ سے میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو آ رہا ہے جس طرح ریزلٹس آ رہے ہیں سارے دن کا انتخابی عمل گزرا اہدر زمان قریشی صاحب آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے پراجز صاحب بائی الیکشنز کے اندر جنرل الیکشنز والے حالات بھی نہیں ہوتے اور پولنگ ریشیو بھی نہیں ہوتی اور اس وقت جو ملکی حالات ہوتے ہیں جو الیکشن کے اوپر حاوی ہوتے ہیں وہ تمام اثرات آپ کو نظر آتے ہیں یقینا پی ایم ایل نواز ابھی برتری میں ہے لیکن ان کو یقینا ایک سیاسی نقصان ہوا ہے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جہاں تک پی ٹی آئے کا سوال ہے وہ پہلے سے امپروف کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دوسری بات ہے پاکستان بیپلز پارٹی نے بھی اپنے طور پر ایک محنت کی فیصل میر صاحب نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی اور ہماری بھی کوشش تھی اور جماعت اسلامی بھی کوشش کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو پرفارم کریں اور پبلک میں اپنے آپ کو موبیلائز کریں اور حالات جو ہیں جو ووٹرز تک پہنچائیں جو اصل حالات ہیں اور حقائق ہیں لیکن اس کیمپین سے دو تین چیز باتیں بڑی بات کہ این اے ایک سو بیس میں اگر مسلمنی نواز کی لیٹ کم ہوتی ہے جو نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا ڈیریک وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حلقے کو بلکل نظر انداز کیا گیا ہے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی ہیلتھ ایڈوکیشن صاف پینے کا پانی اور وہاں کے مسائل کے امبار تھے تو وہ جو گوڈ گووننس تھی وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا وہ عربوں کے پروجیکٹس سے وہ ٹرکل ڈاؤن ٹرکل ڈاؤن ایفیٹ اس کا کم از کم ایک سو بیس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا دوسرا یہ ہے کہ تین چار سال کی جو اقتصادی پولیسیز ہیں جو اکنومک فیلیر ہے معیشت کا جو فورن پولیسی فیلیر ہے یہ بھی چیزیں اس پہ ریفلیکٹ ہوں گی صرف خالصتا سپریم کورڈ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں بہت سارے عوامل ہیں اور انٹی نواز جو ووٹ ہے وہ بالکل تقسیم ہو گیا ہے اگر آپوزیشن کا ایک کینیڈیٹ ہوتا تو شاید فائٹ اور بھی فومیڈبل ہوتی لیکن بہرحال ایک اچھا میچ ہوا ہے ڈیموکریسی کے لیے بہتر ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل نواز کو اس فتح سے یا ہار سے جو بھی نتیجہ ہوتا ہے ان کو بھی اپنی سمجھ درست کرنی پڑے گی اور ان پارٹیز کو جنہوں نے پاکستان میں ڈیموکریسی کو شدید خطرات لاحق کر دی ہیں ان کو بھی اپنی سوچ بہتر کرنی ہوگی اور سولو فلائٹ سے گریز کرنا ہوگا اور ایک کنسنسس لانا ہوگا بہت ساری چیزوں پر لیکن اس الیکشن سے بہت سارے سبق ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں لیکن فیلحال مقابلہ جو ہے وہ جل رہا ہے لیکن جو ریفلیکٹ ہوگا اس میں لوکل ایشوز زیادہ ہوں گے پی ایم ایل نواز کی لیڈ کی ہار میں یا ان کی ٹرم ڈاؤن ہونے میں اگر وہ جیتے بھی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک انٹرنل انڈر کرنٹ ہے وہ شاید اس کا اظہار نہ کریں لیکن یقینا وہ اتنے موثر انداز میں کیمپین نہیں نظر آئی اور پی ٹی آئی کی کیمپین میں بھی بہت ہمیں سکم نظر آئے اور میڈیا نے اس کو ریپورٹ بھی کیا قریشی صاحب آپ نے لوکل فیکٹر سے بات کی آپ نے این اے وان ٹوئنٹی جو جیوگریفیکل بانڈری ہے اس کی بات کی پت دونوں یہ جماعتیں جو دونوں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے دفتر میں جشن کا سمہا ہے اور پی ٹی آئی کے دفتر میں بھی کوئی مایوس ہی نہیں ہے لیکن دونوں جماعتیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا ٹیسٹ کیس کہہ رہی تھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر این اے وان ٹوئنٹی کے لوگ باہر نکلیں اور وہ ثابت کریں ووٹ ڈال کر کہ سپریم کورٹ میں درست ویضلہ دیا تھا مریم نواز صاحبہ بلکل الٹی بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ این اے وان ٹوئنٹی کے لوگو باہر نکلو اور یہ بتا دو اپنے ووٹ کے ذریعے کہ پاکستان کی عوام این اے وان ٹوئنٹی کے ووٹر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں تو کیا دونوں بڑے لیڈرز کی بات عوام نے نہیں سنی اس حوالے سے مراجر صاحب یقیناً پی ایم ایل نواز کی لیڈرشپ نے یہ نیرٹیو بلڈ کیا کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملا یہ ان کا موقف تھا انہوں نے ایک یہ نیرٹیو اس کیمپین میں بھی دینے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر عوام نے ووٹ دینا ہے تو پی ایم ایل نواز کو یہ الیکشن جتائیں یہ سیاسی باتیں ہیں الیکشنوں میں باتیں ایسی کی جاتی ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل نواز کی جو گووننس فیلئر ہے وہ اس سے زیادہ اس کا نقصان ان کو ہوا ہے اس کی کڑی ہے لیکن چار سال میں جو انہوں نے غلطیاں کی جو فارن پالسی فیلئر تھا جو اکنامک پالسی فیلئر ہے اور اس کے بعد جو اداروں سے تصادم اور پی ایم ایل نواز میں سے جیسے سینئر ان کے کئی قائدین ہیں انہوں نے اختلاف رائے کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اداروں میں تصادم کو جو ہے نہیں اس لائن پہ جانا چاہیے اس اڈوائز کو شاید انہوں نے فالو نہیں کیا گیا تو یہ وہ تمام محرکات ہیں جو آپ کو اس الیکشن میں نظر آ رہے ہیں باقی یہ کہہ دینا کچھ قائدین کا میں نے سنا کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا فیر نہیں لڑنے دیا گیا یہ تو پی ٹی آئے سے ہم باتیں سنیں تو مانیں آپ حکمران ہیں آپ ہی کے پاس آئی جی ہے چیف سیکٹری ہے الیکشن کمیشن وہ ہے کہ عمران خان ریلی نکال رہے تو وہ اس پہ بھی خاموش ہے اور ان کے وزراء جو ہیں الیکشن کمیشن کے کورڈ کی دجیاں بکھیر رہے ہیں اور وہ پارٹیاں جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور اس نام سے لڑ رہی ہیں تو اگر اس الیکشن میں کوئی انسٹیٹیوشن بری طرح ناکام ہوئے اپنی رٹ کو انفورس کرنے میں تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اسی اسی فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان ہے چودری صاحب السلام علیکم فواد چودری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے فواد چودری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں ناظرین فواد چودری ناظرین میں جاؤں گا زہیم قادری صاحب کی طرف کیونکہ فواد چودری صاحب کے ساتھ کوئی لائن کا پرابلم ہو رہا ہے ہمارا زہیم قادری صاحب یہ فرمائیے جن فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے آپ کی پارٹی نے براڈر پرسپیکٹیو کی بات کی تھی اور جو پہلے لوگوں کے اندازے تھے کہ ون سائیڈڈ الیکشن ہوگا یہ مسلم لیگ کا گھاڑ ہے لیکن مسلم لیگ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کچھ اور بھی آوازیں اٹھتی رہیں خود مریم نواز صاحبہ کے خلاف جودری نصار علی خان نے کہا تھا کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں کیا اس طرح کی چیدیں ابھی تک جو ریزالٹ آئے حتمی ریزالٹ کا مجھے نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا ریزالٹ آئے گا تو پتا چلے گا لیکن یہ فیکٹر کس حد تک انفلوینس کیا آج کے انتخابی عمل کو میرا نہیں خیال کہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہے یہ انتخابی عمل بالکل کٹیکارکل تھا ہے کب آپ پورا ریزالٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہی تفریق ہوگی جو دوزار تیرہ میں تھی میں پھر ارز کر رہا ہوں لیکن بائی الیکشن کی موڈالٹیز کمپیرٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یقیناً حکومت سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم تمام کے تمام کام ہو جائیں اور یہ جو بات ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے میرے لئے تو قریش صاحب کی بات میں ان کا مشکور ہوں کیونکہ ہم پہ تو سب سے بڑا الزامی ہے کہ انہوں نے سب کچھ لاہور اور میاں نواز شریف اور میاں شواز شریف کے حلقے میں لگا دیا لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں بھی کچھ پروبیمز ہیں تو یہ بات ڈیسیڈڈ ہے کہ ہم باقاعدہ پروریٹا بیسز پر کیلکولیٹ کر کے جسوں کو اپنی پالیسی کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اکراؤس دو بورڈ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے دف کی بات انہوں نے کر دی لیکن جہاں تک الیکشن کی موڈلٹیز کا تعلق ہے آپ آنے دیجئے دو سو بیس گولنگ کا رجل انشاءاللہ وہی بیس پچیس میشت کا فرق جو پہلے تھا وہ پھر اس بار ہو گیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج آپ کی پارٹی سمیت سب نے شکایات کی قادری صاحب صبح میرے پروگرام میں پروید ملک صاحب آئے تھے فیٹرل منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو صبحی الیکشن کمیشن میں جانا پڑا پیپلز پارٹی نے صبح ہی کہہ دیا کہ پولنگ ایجنٹس کو نہیں بیٹھنے دیا جا رہا یہ داندلی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے بھی اپوزیشن کے بھی یہی خدشات تھے تو اگر الیکشن کمیشن کانڈکٹ سہی نہیں کر سکتا آپ حکمران جماعت ہیں یہ مستقبل کے لیے دو سوارہ اٹھارہ کا الیکشن سر پہ کھڑا ہے ہم کیسے کہیں گے ووٹ کا تقدس برقرار ہو آپ کی لیڈرشپ بار بار یہ کہتی رہی دیکھیں پراجر صاحب یہ جو ایشو ہے یہ نیشن ایشو ہے آپ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسیمبلی موجود ہے وہاں پر یقین ان ایک پریکٹس جاری ہے ایک کمیٹی کام کر رہی ہے اس کمیٹی کو جلدل جلدل کام مکمل کر رہا چاہیے اور وہ پرابیمز کو جو یقینا نظر آئی اور تھمکو آئی ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی اسی نکتے پر رہیے فواد چوہدری صاحب سے ہمارا ناظرین رابطہ ہو گیا ہے سلام علیکم چوہدر صاحب اب بہت شکریہ اگر آپ دن رہے ہیں تو دیدگی میں سوٹ رہا ہوں آجیے فرمایے ابھی تک جو ریزارٹ آیا ہیں ابھی تک کی بات کر رہا ہوں ابھی تو بہت سارے پولنگ اسٹیشنز باقی ہیں آپ کی پارٹی کیا آیوس ہے ایکسائٹڈ ہے خوش ہے ابھی تک کے ریزارٹ کے بارے میں پہلا کامنٹ آپ کا چاہیے آپ کیا کہیں گے اسے کو ایکسائٹڈ ہی چاہیے ورڈ ہوگا کیونکہ نتائج آ رہے ہیں اس میں بڑا بہت بڑا سوٹر سوئنگ ہے سرطانیس ہزار بوٹوں کا برکتا پسلے الیکشن میں نواز شریف صاحب جب ایلکس سے لڑے تھے اور اب تو جو نتائج آ رہے ہیں ان میں تو ڈاکٹر یاسمین رہے ہیں وہ آگے ہیں نتائج آنے جسے انشاء تھا لیکن اگر اور مجھے لگتا ہے کہ اوڈی آئی کے جو دوکھ ہیں اور رہور نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے عمران خان کو وہ بڑا بلکمی ہے بہت ساکستان میں تبدیلی کی علامت ہے اور جو الیکشن جس طریقے سے ابھی تک نتائج آ رہے ہیں وہ سیاسی جنازہ ہے مسلم لیگ نون کا ان کے اپنے گڑھ میں آپ لات کے کومنٹ سے لگتا ہے کہ ابھی تک کے ریزلٹ بڑے حسل آفدان ہیں پی ٹی آئی کے لیے جو عمران خان پیغام دے رہے تھے جس طرح کا عمران خان پیغام دیتے رہے کہ آپ باہر نکلیں آپ کا ووٹ سپریم کورٹ کو مضبوط کرے گا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور نے اس اپیل کو لپیک کیا ہے اور سپریم کورٹ کی فیور میں باہر نکلا ہے این اے وان ٹوئنٹی میں پی ایم ایم کی مخالفت میں باہر نکلا ہے میاں نواز شریف کی مخالفت میں باہر نکلا ہے اور اس بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بری طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے جس طرح سے ان کی کرپشن کی کہا جو ہنڈیا ہے وہ بیٹ جو راہے کے پوٹی اس سے ظاہر ہے کہ جو لاہور میں جو موٹر ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو این اے وان ٹو سیڑو ہے یہ انیس سو پچاسی سے ناکابل شکر سلکہ ہے تو تقریباً تیس پینتیس سال سے مسلسل اس سلکے سے نواز شریف جیت رہے ہیں اور اگر آج وہ الیکشن ہار رہے ہیں تو یقینی طور کی اوپر یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی سٹیٹس کو کے خلاف اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک مستقبل کی طرف پڑھ رہا ہے ایک روشن مستقبل کی طرف انشاءاللہ پاکستان بڑھ رہا ہے اور زہین قادری صاحب اور ان کے دوستوں کو ظاہر ہے کہ کافی بڑی شکست ہوئی ہے اور یہ مجھے لگتا یہی ہے کہ آپ ان کو اپنی پوزیشن ریویو کرنی پڑے گی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ میاں شریف کے آگے کیا قیادت ہے اور پی ایم ایلین میں گلتی ہوگئی آپ سے پی ایم ایلین کی جس طرح سے ریاستی طاقت کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ پی ایم ایلین نواز شریف کی آگے بڑے گی اور نئی لیڈرشپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں چودری صاحب آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں چودری صاحب یہ فرمائیے کچھ کنسر نہ آ رہا ہے کہ چاند مذہبی جماعتیں جو سیاست میں آئی ہیں وہ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہیں لیکن ان کی حمایت یافتہ امیدوار کھڑے ہیں کہ آپ روشن پاکستان کی بات کر رہے تھے ٹی آئی کو بھی کوئی کنسرن ہے یا صرف پیپلز پارٹی کنسرن شو کر رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چانست میں حصہ لینے سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا جو بھی سیٹوزن ہے پاکستان کا اور جو پاکستان کے قوانین کے مطابق کام کرتا ہے البتہ حکومت کی یہ ذنمہ داری ہے کہ کسی کو بھی وہ ان ایکول نہ ہونے دے اگر کسی کے پاس ویپنز آ جائیں گے مسل پاور ہوگی اور وہ دوسرے پر اس طرح حاوی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست شہریوں کو برابر گراؤن دینے میں ناکام ہوئی ہے اور اس وقت جو حکومت ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ دو بھی لوگ سیاست میں آ رہے ہیں ان میں کسی کی بھی مسل پاور ایسی نہ ہو کہ وہ دوسروں کو آؤٹ کلاس کر دے ریسٹ اگر کوئی سیاست میں آتا ہے حصہ لیتا ہے قانون موسکو لاؤڈ ہے تو اس میں کیا کنسرنڈ ہے اور اگر جس طرح کی جو پارٹی دنگی ہے کوئی بھی پاس جاندت میں آتی ہے اس کو کوئی ڈیشو نہیں کیسے روکا جا سکتا میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن چور صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اب بطور پارٹی آپ عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں جس طرح کا آج الیکشن ہوا کنڈاکٹ آف الیکشن پہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی خود آپ پی ٹی آئی کے ترجمان مطمئن ہے فواد چودری صاحب پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے ترجمان ناظرین پی ٹی آئی کے ترجمان یہ کہہ رہے تھے فواد چودری صاحب کے اوورال الیکشن ٹھیک رہے گیا ہے اور جب اوورال ریزلٹ آ جائے دیکھا جائے گا کہ بیکنیسز کا آئے اور ان بیکنیسز کا اشارہ ان کا الیکشن کمیشن کی طرف تھا مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جا واپس آئیں گے زہین قادری صاحب بھی موجود ہیں قریشی صاحب بھی موجود ہیں حیدر زمان قریشی صاحب اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین میں اس وقت موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صفحہ والا مین الیکشن آفیس میں یہاں پر تو کامز کا مسلم لیگ بڑی خوش ہے ان کے برکر خوش ہیں اور ابھی پٹاخے بھی چھوڑے جا رہے ہیں لیکن حتمی ریزلٹس آنے ہیں ابھی تو بہت سفر تائے ہونا باقی ہے لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زہین قادری صاحب اور قریشی صاحب حیدر زمان قریشی صاحب زہین قادری صاحب آپ بڑے کہکے لگا رہے تھے فواد چودری صاحب کی بات پہ ابھی تو ریزلٹ پورا آیا نہیں ہے وہ بھی اتنے خوش ہیں جتنے آپ خوش ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ مور اور لیس الیکشن اچھا رہا آج یعنی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے ترجمان نے عمران خان کے ترجمان نے تو الیکشن کے کنڈکٹ کو صحیح قرار دے دیا کوئی انہوں نے بہت اس پہ اتراز نہیں اٹھا ہے جس طرح کا الیکشن ہوا یقینا ان کو تو جو خبریں دی جاری تھیں وہ اس سے بہت بہتر تھی لیکن عوام نے برحال اپنا فیصلہ دے دیا اس کنڈکٹ کو تو وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ اس کو کرٹیسائز کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ بات جو ان کو کسی فسانوں میں تھی وہ درست تھی برحال آپ دیکھ لی جائے گا پراجر صاحب ووٹ کی پرسنٹیج یقینا باہر الیکشن میں کم ہوتی ہے وہ کم ہوگی ریزلٹ انچالا وہی بیس بائیس فیصد کا فرق جو پہلے تھا وہی ہوگا لوگ اپنی جگہ پر موجود ہیں لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس جالی جو یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ جو یہ بول رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے کہ کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا لوگوں نے اس فیصلے کو پڑھا بھی ہے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس اکامہ کی بیس پر نکالا گیا اس کیس میں ستر کروڑ سی کروڑ روپے کی پروپری جب دکھائی گئی تو دو لاکھ روپے کا جو ایسٹ تھا وہ دکھانے میں جیورسپوٹنس بڑی واضح ہے کہ اس کو اب سیون گلتی تو کہہ سکتے ہیں چھپانا نہیں کہہ سکتے اور ٹیکس لو بھی بڑا کلیر ہے بارال سزا دی ہم نے قبول کر لی لوگوں نے تسلیم نہیں کی تھی یہ تو ایک ہلکے کی بات ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم اسلام آباد سے لہور تک آئے تو چار دن لگ گئے اور آپ نے ہر جگہ لوگوں کا جنون بھی دیکھ لیا کہ وہ کس طرح میاں محمد نواز شریف کے لیے والا ہے نہ استقبال کے لیے نکلے تھے تو یہ باتیں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں سیاست بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی آج وزیراعظم پاکستان نے بھی یہ کہا کہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ہم تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے قادری صاحب رکیے اسی نکتے پر رکیے حیدر زمان قرشی صاحب آپ کی طرف آنگا آپ کی پارٹی بھی مسلم لیگ کے خلاف خود میاں محمد نواز شریف کے خلاف تقریباً وہی موقف رکھتی تھی جو پی ٹی آئی رکھتی ہے آج کے الیکشن میں اگر عوام ووٹ دے کر مسلم لیگ نواز کو کامیاب کرتے ہیں حتمی ریزلٹ آنا ہے تو الیکشن کا نتیجہ کیا ڈیٹرمن کرے گا کہ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں کرپشن کا پروپوگنڈا یا ریالیٹی انہوں نے تسلیم نہیں کی ان کی ریویو پٹیشن بھی ریجیکٹ ہوئی تھوڑا سا اس نکتے کو ایکسپلین کیجئے گا آپ ایک دانشور پولیٹیشن ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ انٹرپٹیشن کیسے ہوگی آج کے ریزلٹ کی پراجر صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے بائی الیکشنز اور حکومت میں ہوتے ہوئے بائی الیکشنز اور اس کے نتیجے مختلف ہوتے ہیں جب جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے مختلف ہوتے ہیں لیکن باہرحال قادری صاحب نے جو بات کی وہ اپنی جگہ ان کے پوائنٹ او بیو سے درست ہے دیکھئے پاناما کا جو فیصلہ ہے میں نے ابتدائیے میں ارز کیا اس فیصلے کی بنیاد پر یا اس کے نتیجے میں یہ بائی الیکشن ضرور ہو رہا ہے لیکن اس بائی الیکشن میں صرف پاناما میں نکالا جانا ہی مدہ نہیں ہے اس میں لوکل ایشیوز ہیں اس میں چار سال کی پرفارمنس ہے اس میں چار سال کا نگلیکٹ ہے انہوں نے بلکل درست کا میں نے یہ بات بلکل کی کہ جنوبی پنجاب اور جو رورل پنجاب کے لوگ ہیں وہ یہ برملہ شکایت کرتے ہیں کہ فنڈز کی تقسیم مساوی نہیں ہے لیکن یہ تو ایک سو بیس کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ایک سو بیس جو ہے وہ کوئی پاکستان کا بھی حصہ نہیں ہے یعنی جہاں سے تین مرتبہ وزیر آزم چیف منسٹر صاحب تو نگلیکٹ ہے تو یا تو یہ کمپلیسنسی ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بہنگ ہے ہم نے اس کو چلنا ہی چلنا ہی ہے کہاں ووٹ دیں گے تو میرے خیال میں اس میں پولٹیکلی پی ایم ایل نواز کے لیے بھی لیسنز ہیں اپنا انداز سیاست بدلنا ہوگا سٹیٹ انسٹیوشنز کے ساتھ ان کو تصادم نہیں کرنا چاہیے ڈیموکریٹک پروسس کو اس ملک میں مضبوط کرنا چاہیے اور دیگر پارٹیوں کے لیے بھی چیلنجز ہیں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے قراشی صاحب قراشی صاحب یہ فرمائیے قراشی صاحب قادری صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ زمنی الیکشن ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زمنی الیکشن میں ٹرن آٹ کم ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیس سے پچیس پرسنٹ کا جو پہلے ڈیفرنس تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں وہی ڈیفرنس رہے گا بٹ میرا سوال ہے اسی پرسپیکٹر میں کہ اتنے سٹیکس آئی تھے پوری مسلم لیگ اس الیکشن میں انوالف تھی سٹیک اتنے آئی تھے پوری پی ٹی آئی اس الیکشن میں انوالف تھی اگر ووٹر موبیلائز نہیں ہوا پوری مسلم لیگ پوری پی ٹی آئی ووٹر کو موبیلائز نہیں کر سکی تو اس کو میں کیا سمجھوں دیکھئے پرانچہ صاحب جو اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ چکا ہوں تو دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جو مرضی پی ام الناواز کہے جو مرضی پی ٹی آئی کہے لیکن اس بات میں مسلمہ حقیقت ہے کہ دونوں جماعتوں کی کیمپین میں کمزوری تھی ہماری بھی شاید کیمپین میں کمزوری ہوگی ہمیں عوام نے شاید ہمارے نیرٹیو کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا یا ہماری کیمپین میں کوئی پرابلم ہے لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم الیکشن جیتے ہیں تو شفاف ہوئے ہیں اگر وہ ہاریں تو بیمانی ہوئی ہے یعنی ان کی بھی کیمپین میں فیلیر سے انہوں نے بھی اس ملک میں جو اوے کلچر کے سیاست دی ہے جو انہوں نے تصادم کی سیاست دی ہے سولو فلائٹ کی سیاست کی ہے اور کرپشن ہے یعنی وہ دوسروں سے کہتے ہیں تلاشی مانگو آن خود اپنی تلاشی نہیں دیتے سپریم کورٹ میں ان کے ہاں بھی بہت سارے گورننس فیلیرز ہیں آج کی پی کے میں ان کے وزراء پاکستان بیبلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت انتہائی چیلنجز ہیں ہم فورن پالسی پہ ہمارے چیلنجز ہیں ہماری اکنومک پالسی پہ چیلنجز ہیں سی پہ کے ایک بڑے سٹریٹیجک فیز میں ہے اس وقت ہمیں پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے اچھا اچھی بات ہے پاکستان کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے اسی نکتے پہ رہیے کادری صاحب اور نیپ میں ریفرنسز چلے گئے انیس کو یعنی پرسوں شریف فیملی کو اعتصاب عدالت نے سمند کیا ہے طلب کیا ہے نیپ کے آفیسز میں تو شریف فیملی نہیں گئی کہ ریویو تھا ریویو کے وجہ سے نیپ نہیں جائیں گے لیکن آپ کو عدالتی چیلنجز آپ کو تحقیقاتی چیلنجز نیپ کے چیلنجز تو بلکل برقرار ہیں اس پہ آپ کی کیا پولیسی ہے آپ کی پارٹی کی الیکشن آج ختم ہو گیا اگلا پروسس چلے گا دیکھیں یہ تو پولیسی ابھی آگے کی تو بنے گی لیکن نیپ کے پاس نہ جانے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی پرہچا صاحب آپ مجھے بتا دے کہ جب سپریم کورٹ کے احکامات پر ایک ریفرنس جو ہے وہ داخل کرنا تھا تو کیا نیپ کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ ہمیں سن کر یہ کہہ دیتی کہ یہ ریفرنس نہیں بنتا تو دو آنسر از نو تو جب یہ ان کے پاس آپشن تھا ہی نہیں تو پھر وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہم نیپ کورٹ میں یقیناً اسلطن یا وقالتن پیش ہو کے اپنا نکتہ نظر ضرور بیان کریں گے اور تمام وہ ڈاکومنٹس جو ہم نے دیئے ہیں پہلے بھی وہ دوبارہ پیش کریں گے اور ان پر جرابی کریں گے لیکن ہمارا یہ کنسیڈیڈو پیش آپ یہ کہہ رہے ہیں سن لیکن نیپ کا یہ ریفرنس جے آئی ٹی کی رپورٹ پر مبنی ہے نیپ نے خود اس کی کوئی تحقیقات نہیں کی تو یہ کیا نیپ یہ ریفرنس بنانے کے کا اہل ہے تو دو آنسر از نو ہم نے جے آئی ٹی کو کنفرنٹ کیا اور اب ہم جے آئی ٹی کو دوبارہ کنفرنٹ کریں گے نیپ کوٹ میں سو آن این سو فورت تو یہ تو ابھی لمبا کیس ہے اس میں تو آپ دیکھیں انیس تاریخ کو تو قادری صاحب قادری صاحب قادری صاحب قادری صاحب آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں مجھے اس پروگرام میں کہ چونکہ این اے وانٹوینٹی کا الیکشن آپ جیت گئے آپ کی ریویو پٹیشن خارج ہو گئی اب مسلم لیگ اس الیکشن جیتنے کے بعد تصاب عدالت کے ساتھ تامن کرے گی وہاں جائے گی مسلم لیگ یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ یہ فائنالٹی کیا اٹین کرتا ہے میاں محمد دواز شریف صاحب تو یہاں ہیں نہیں وہ بھی تو ولایت میں ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں دونوں صاحب زادے ان کے یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے پرچہ صاحب اب یہ ڈیسیجن نہیں ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ زہیم قادری صاحب آپ نے وقت دیا حیدر زمان قریشی صاحب آپ نے وقت دیا فباد چودری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین تینوں بڑی جماعت کے رینوں سے تو بات کی لیکن جمہوریت کا بنیادی سٹیک ہولڈر میرے جیسے عام آدمی ہوتے ہیں یہاں کچھ لوگ موجود ہیں وہ ایک ہی پارٹی سے ہیں میں ایک وقت میں ایک ہی دفتر میں آ سکتا تھا ان کے تھوڑے سے میں چاہ رہا تھا یہ کیا سوچتے ہیں جی آپ فرمائیے کہ الیکشن آج ہو گیا اب آپ کی پارٹی کو کچھ تو لیڈ حاصل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج جیت جائیں گے انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ وہ ہمارے پاکستان کے خیر خواہ ہیں انشاءاللہ آئے گا اٹھارہ میں بھی نون لیڈ الیکشن جیتے ہیں انشاءاللہ امیرکا جو مردی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین بات چیت آپ نے کیا ستانوں بھی بات چیت آپ نے یہاں پر سیاسی ورکز کی بھی بات چیت سنی اصل تاکت 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 ہوا آج عوام نے ہوٹ ڈالا ہے حضر نتائج آر ہے حضر نتائج تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے برحال آپ نے میتوان شکریہ 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 سن سکتے ہیں تو کہیے گا کہ اس وقت نون لی کے اس کیمپ میں ماحول کیسا ہے دیکھئے یہاں تو ایک گھنٹہ ہو گیا ماحول بہت پرجوش ہے یہاں پر ابھی کوشیس آتش بازی بھی ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد بٹھا کے چھوڑے جاتے ہیں اور آسمان جو ہے وہ رنگ برنگی روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے کیونکہ پوری طرح ابھی انہیں یقین نہیں ہے کیونکہ چھالیس پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آنا ابھی باقی ہیں اس لیے میرے پاس ایک سو چھتر پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ چکا ہے ظاہر ہے غیر حتمی غیر سرکاری ریزلٹ ہے جس کے مطابق اٹھالیس ہزار چب اوٹ مسلم لیگ نواز کی ہیں اور میرے پاس بی ٹی آئی کے سینتیس ہزار پانچ سچ چوسٹ ہیں یعنی کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ہیں لیکن ابھی تک جس طرح الیکشن جیت کے ہلہ گلہ کیا جاتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں نعرے مارے جاتے ہیں مسلم لیگ کے اپنے ورکرز قائدین لیڈر مجھے آداد میں میرے پیچھے موجود ہیں وہ ابھی کیئر فول ہیں وہ کوشیس ہیں میرے ساتھ ادنان خالد موجود ہیں یہ سارا دن اسی ہلکے میں دیکھتے بھی رہے کور بھی کرتے رہے چونکہ کچھ ایسے نکات اٹھائے گئے ہیں کہ یہاں ڈیویلمنٹ نہیں ہے ابھی میرے شو مارجن کے ساتھ جیتیں گی لیکن جب ریزلٹس آئے تو بڑا مقابلہ ہمیں نظر آیا آپ تو پورا دن عوام کے ساتھ رہے آپ کیا کہیں گے آج ہم نے پورا دن جو ہے اس ہلکے تمام پولنگ سٹیشنز کو وزیٹ کیا مختلف پولنگ سٹیشنز پر مختلف ترینڈ پورا دکھائی دیتے رہے لیکن بات کی جائے لاز ٹائم جو اس کے ریزلٹس آئے جو اس میں تقریباً جو اگر معازنہ کیا جائے تو اس میں تقریباً چالیس آز کا ڈیفرنس جو ہے وہ پٹایا جا رہا تھا لیکن اس سفحہ جو ہے کچھ فیکٹر ایسے سامنے آئے کہ ڈیویلیفمنٹس کے کام اس کے لئے پی پی ون سیٹی نائن کا جو فیکٹر تھا جس کے ایم باجی ظہور ہے وہ ہم نے سارا دن یہ دیکھا اور ابھی ریزرچ میں بھی یہی چیزیں سامنے آئے بہا پرابلم کچھ آئے کہ وہ پر یاسمن راشید اور کلسون سہiba شروع ہوئی تو یہ نظر آ رہا تھا کہ دس گیارہ پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے پھر کیا وجہ ہوئی کہ دوپیر کے بعد اسپیشلی شاہ کا پھر ایک سر ریکٹ پارگئی پھونے کیوں اچھی کچھ فیکٹر کچھ گرمی کا بھی ایک فیکٹر کا اس کے لیوہ کچھ ورکرز کا رجحان بھی نہیں تھا جب پھائی دین نے سوشل میڈیا کے تھوئے اور ٹی وی چینلز کے تھوئے میڈیا کے تھوئے یہ کمکین چلانی سکوٹر کے بھوٹس بائیں نکلے ابھی پھر ٹن آؤور جو دیکھنے میں آیا ہے وہ زیادہ زیادہ نہیں دیکھنے آیا ہے تقیب ان ابھی پھر جو جو بھوٹس کا ٹن آؤور جو آورال ہے وہ ٹرٹی پھر ٹرٹی ہی دیکھنے میں آ جایا ہے ابھی جتنا ہی مہتر نومر ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اور ناظرین اس کے خطرناک ہونے کا یہ عمر ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے بھارپورٹ کیمپین چلائی اور مرکزی لیور کی قیادت ایک ریمنی الیکشن میں آئی اگر بتیس پرسنٹ ہے یا ایون فور دیٹ میٹر پینتیس پرسنٹ بھی ہو جائے مشلی بار یہ چالیس پرسنٹ سے اوپر تھا ایون فورٹی ٹو پرسنٹ تھا اس بار اگر نیچے آئے مریم نواز صاحب نے خود کیمپین لیڈ کی عمران خان بار بار ایدار آئے لاہور میں جلسے بھی کیے تو پھر یہ جو ووٹرز ہیں این اے وانٹ ٹوئنٹی کے انہوں نے یعنی کو خاص نفٹ نہیں کروائی باہر نہیں نکلے کچھ ایسی ایشیوز لیٹ ویلمنٹ کے ایشیوز ہوں یہاں کہ بوٹرز زیادہ تھا دیکھیں اگر تو سرکاری نوکریوں کو جو ہیں وہ برطی کے جہاں بھی فیر اگر ب سرکاری نوکریوں کو ابھی پیچھلے دنوں میں بند رکھا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے زیادہ سرکاری نوکریوں بھی نہیں گئی اور نہ ہی ڈیویلمنٹس کے اتنے کام جو ہیں وہ اس حلقے میں کروائے گے سپیشلی ٹی پی وان ٹوئنٹن لائن جہاں پر ڈاکٹر یاکسی ایشیوز سائیبا نے لیڈ کیا ہے اس کارٹنگ میں یہاں پر لیڈ کرتی رہی لیکن جیسے ہی ٹی پی وان ٹوئنگ سیشنز کا ارزل سامنے آنا شروع ہوا تکل سوم نواز صاحبہ نے لیڈ کرنا شروع کیا اور اب تقریبا لیڈ جو ہے دس ہزار سے ایک سید کرتی ہے دس ہزار آٹھ سا ہوگی یہ بتائیے ادھر بھی کچھ لوگ مجھے بار بار کہہ رہے تھے اور ذہن قادری صاحب بھی ایک گھنٹہ پہلے میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ وان ٹرٹی نائن کا ریزلٹ ابھی آیا ہے وان ٹوئنٹی کا جب آئے گا تو چیزیں مختلف ہوں گی وان منڈی کے علاقے کا جب ریزلٹ آئے گا تو مختلف ہوں گی کیا یہ ٹرناؤٹ جو آپ 32% 30% یا 35% کہہ رہے ہیں جب یہ ایک سو چالیس کے یعنی ایک سو چالیس اور ایک سو انتالیس کا مطلب ہے ناظرین کے یہ صوبائی اسیمبلی کے حلقی ہیں ایک سو انتالیس اور ایک سو چالیس تو جب ایک سو چالیس کا پورا ریزلٹ آئے گا تو کیا یہ ٹرناؤٹ کی ریشو بھی بڑھ جائے گی لیگم پرثور نواز صاحبہ کی لیڈ بھی بڑھ جائے گی اور نہیں ٹرن اوور جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے آج ملکہ جن جو ہم کبریش کرتے رہے ہیں وہ پی پی وان ٹرٹی نائن میں ٹرن اوور تو ہے اور وہ ٹرن اوور ابھی بھی کم ہی دکھائی دے رہا ہے حالانکہ وہاں سے کلسون نواز صاحبہ نے لیڈ کیا ہے لیکن ٹرن اوور وہاں سے ابھی بھی کم ہی دکھائی دے رہا ہے ابھی بڑے اہم پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے ریزلٹس آنا باقی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس کس حد تک حتمی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں شاکت پاراچہ موجود ہیں اسٹرنون لیگ کے کیمپ کے اندر وہاں کیا صورتحال ہے لوگوں کی کیا تاثرات ہیں وہ بھی جان رہے تھے اور ہمارے نماندگان جو وہاں موجود ہیں انہوں نے سارا دن کیا دیکھا ان سے بھی بات کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ اسٹرن ہمارے انکر پرسن امران سلطان پی ٹی آئی کے کیمپ میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہارتے بھی ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مارجن نہیں ہے باقی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں کہ آج دن بھر جو پولنگ کا عمل تھا اس سے پوری طرح سے تسلی بکس دکھائی دیتے ہیں ان کے جو تاثرات ہیں جی آسماء اس وقت ایک جنرل جہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اس پوری کیمپین کے دوران اور آج کے پورے الیکشن کے دوران کہیں پہ بھی یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ جناب ٹھپے لگے ہیں یا بوگس ووٹ پڑے ہیں جالی ووٹ پڑے ہیں تو جو ٹرانسپرنسی کی بات تھی وہ تو رہی لیکن جس طریقے سے عوام تھوڑی سی لیٹ آئی اور بعد میں کلیم کیا اور اس میں بلیم کیا بلکہ الیکشن کمیشن کو کہ اس کی نا اہلی ہے کہ لوگ اتنے سارے باہر کھڑیں تو یہ بھی صورتحال جائے یہاں کی عوام کو خود سوچنا چاہیے تھا پولٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے اتنا وام اپ کیا تھا جنہوں نے اتنا موبیلائز کیا تھا تو وہ آج لے کر آ جاتے وقت پر لے کر آ جاتے بہر اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ مہین زبیر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جنہوں نے اس پوری الیکشن جو کمپین تھی کمپین سے لے کر اور آج الیکشن ہونے تک کو کور کیا مہین یہ بتائیے کہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی لاہور میں دیکھی گئی پچھلے آٹھ دس دن میں پہلے آزادی کپ ٹی ٹوینٹی اور اس کے بعد یہ جو بائی الیکشنز ہیں کیا لاہور میں کبھی آپ نے اتنی اتنی ایکٹیوٹی دیکھی اسپیشلی اس جنرل الیکشن میں تو شاید ہوتا ہو لیکن کبھی کسی زمنی انتخابات میں اتنی گامہ گہمی اور اتنا کام دیکھا پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہو جی بالکل عمران کچھ ہی عرصہ پہلے ہلکہ ایک سو بائیس میں زمنی الیکشن ہوا تھا اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک سو بیس سے زیادہ لوگ وہاں پر ایکٹیو تھے دونوں جماعتوں کے ورکرز نے اپنی اپنی جماعت کو سپورٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ صرف ڈھائی ہزار کا جو مارجن ہے اس سے پاکستان مسلمی قنون جو ہے وہ جیتی اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس حلقے کی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ازادی کب جو ہے اس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی کیمپین کو جو ہے وہ تھوڑا کم ضرور کیا لیکن مریم نواز نے پھر بھی اس دن بھی ازادی کب کے دوران بھی مختلف میٹنگز چیئر کی اور اسی طرح مختلف کنونشن سے جو ہے وہ خطاب کیا اور وہاں پر بھی مسلمی قنون کے ورکت صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں کہ ہم یہاں سے ہاریں گے ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ ہم یہاں سے لیڈ زیادہ لیں تو مسلمی قنون کی یہی کوشش تھی کہ ہم یہاں اس حلقے سے لیڈ زیادہ لیں کیونکہ آپ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلی مرتبہ جو میاں صاحب جب الیکشن میں تھے انہوں نے 91 ہزار کے قریب لیے تھے 96 ہزار کے قریب اور یہ تیس چالیس چالیس ہزار تو سیف تھے ان کے پاس چالیس ہزار ووٹ کا ڈیفرنس تھا ڈاکٹر یاسمین راشد میں لیکن ابھی تک تقریباً ایک سو ستر پچھتر